روس یوکرین تنازہ پائلٹس کی بین الاقوامی تنظیم کا سیفٹی بولیٹن جاری سیول ایویشن کی بین الاقوامی تنظیم اکاؤ نے بھی نورتم جاری کر دیا جانکہ باعث یوکرین اور روس کے مخصوص حصوں میں فضائی حدود بند ہیں روس نے بھی روسٹوں سے ملحق کا علاقے میں فضائی حدود بند کی اکاؤ کے مطابق تنازہ سمتاسم مالک سے رابطے میں ہیں تیلی سے تبدیل ہوتی صورتحال میں ہیئر لائنس کا طراب کو مددے نظر رکھیں ہیئر لائنس سیول ایویشن سے متعلقہ سیفٹی اور سیکیورٹی خطرات سے آوا کریں پویٹا میں مشرقی وائپاس پر پولیس موبائل پر فائلنگ سے دو اہلکار جانبھاک اور ڈرائیور زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق جانبھاک ہونے والوں میں ای ایس ای رحمت اللہ اور کانسٹیبل علی اسگر شامل ہے پولیس ایر کارو پر فائلنگ کی سی سی ٹی دی فوڈک سامنے آگئی ویڈیو میں مسلدہ شخص کو فائلنگ کرتے اور فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے میٹی درم الیکشن پاکستانی امریکن ڈاکٹر آسف کے لیے اہم پیش رفت کیلیفورنیا گورنرل کے ڈاکٹر آسف محمود کی حمایت کر دی کہا ڈاکٹر آسف جیسے لیڈر کو کانگریس میں ہونا چاہیے ڈاکٹر آسف کیلیفورنیا کے ڈسٹرکٹ چالیس سے امیدوار ہیں ڈاکٹر آسف محمود کا ریپبلکن حریف سے مقابلہ ہوگا نیٹو یوکرین کے لیے فضائی نظام سمیت ہتھیاروں کا اعلان کرے گا یوکرین ممالک ورچل اجلاس کے بعد نیٹو سربراہ کا اعلان اتحادی ملک کے دفاع کے لیے جو بھی کرنا پڑے گا کریں گے نیٹو اتحاد نے دفاعی پلان گزشتہ روز فال کر دیا اسٹرولیٹن برگر کا کہنا ہے کہ روس کا مقصد کیف میں حکومت کی تبدیلی ہے نیٹو اتحادی یوکرین کو تاغن فرام کرنے کے لیے پورا عظم ہے مزید افڈیرز کے لیے دیکھتے رہے ہیں کہنا نیوز لائیو